اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اصل میں اس نقطے کو دیکھیں کہ جو حرام کام جو حرام کام مطلق حرام ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ عبادت فاسد نہیں ہوگی جس عبادت میں اس سے روکا گیا ہے لیکن اگر اس کام کی وجہ سے وہ عبادت شروع ہوئی ہے تو اگرچہ وہ کام جائے ہی کیوں نہیں ہے اس سے عبادت کیا ہے وہ فاسد ہو جائے گی جیسے کھانا ہے پینا ہے یا اسی طریقے سے بعد ناجائد کام بھی ہو سکتے ہیں نقود بنانزینہ ہے لیواتت یہ ساری چیزیں ہیں چونکہ اصل جو ہے روضہ انہی چیزوں سے رکنے کا نام ہے تو یہ اگر کوئی کسی کام کا ارتکاب ہو تب تو روضہ فاسد ہو جائے خواہ وہ چیز جائے دی کیوں نہ ہو لیکن جو چیز اصل میں ہمیشہ حرام ہے اور روضہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ روضے کی وجہ سے اس کے ترک پر لوگوں کی حضرت تربیت مقصود ہو تو اس کی وجہ سے روضہ فاسد نہیں ہوگا اب آج کی تیسری حدیث اور کتاب السیام کی تیرہویں حدیث کی طرف ہم آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت روضہ میں اپنی بیوی کو بوسا دیتے تھے اور معانقہ وغیرہ بھی کر لیتے تھے لیکن آپ تمہاری نسبت اپنے جذبات پر خوب دفت رکھنے والے تھے بخاری اور مسلم یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ بھی یہ دونوں فعل رمضان میں کرتے تھے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اولاً تو اس حدیث کے ترجمے سے مطالق مجھے ایک اشکال ہے اس لئے کہ حدیث میں کہا گیا روضے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کو بوسا دیتے تھے اور معانقہ وغیرہ بھی معانقہ یہاں پر اصل میں ترجمہ میں نہیں سمجھتا کہ صحیح ہے بلکہ اگر بوسو کنار یا کنار کیا جاتا ترجمہ یا اس کا ترجمہ کیا جاتا کی مباشرت جیسا کی اردو میں بولتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا یا ہم کنار ہونا کہا جاتا کہ ہم کنار بھی ہوتے اس لئے کہ یہ اردو کے خاص استعلاع ہے لیکن معانقہ کے معنی اصل میں کیا ہوتا ہے گلے سے معانقہ یعنی ایک عنق سے عنق ملانا گردن سے گردن ملانا جو ہمارے آپ کے ہاں یہ مشہور ہے معانقہ کرنا اس کا یہ معنی ہوتا ہے تو مباشرت کا معنی یہ نہیں ہے اس لئے کہ یوباشروں کا لفظ آیا ہے اور مباشرت کا معنی بشرا سے بنا بشک ملے چمڑا کے ہوتا ہے چمڑے کا چمڑے سے ملنا تو گویا مقصود یہ ہے کہ ایک ہی چادر میں گویا میاں بیوی لیٹتے تھے یہ اصل معنی ہے کس کا مباشرت کا تو گویا آپ اپنی بیوی کو بوسا دیتے تھے اور معانقہ یعنی یہ کہیے کہ آپ مباشرت بھی کر لیتے تھے پھر اس کے بعد مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے اس مباشرت کا کہ اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک جو حالت روضہ میں اصل چیز یعنی شہوت رانی یہ معنی ہے آپ بھی کرتے تھے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پر تمہارے مقابلے میں زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے تو گویا مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اصل لحاظ سے یہ چیز جائد ہے لیکن اس میں اس طرف خصوصی توجہ دی جائے گی کہ جسے خطرہ ہو جسے خطرہ ہو یعنی انزال کا یا اس کام میں ہم اس طریقے کام میں پڑ جانے کا اس کے لیے یہ چیز گویا منع ہوگی اور یہی پیغام اس حدیث کے اندر دینا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے جو ہم نے چند فائدے لیے ہیں اس طرف یہ میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلا فائدہ ساتھیوں دیکھیں کہ کسی عام آدمی کے بارے میں اس کی بیوی یہ بیان ایک چیز بیان کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا عیف سمجھا جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی لیے ہم کہتے ہیں کھلی کتاب ہے بلکہ کسی عالم نے بڑی بہترین بات کہی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی اور خارجی زندگی کے بارے میں وہ اتنی معلومات ہے کہ خود ہمیں اپنے والد کے بارے میں وہ معلومات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی اور خارجی زندگی کے بارے میں وہ معلومات ہے جو خود ہمیں اپنے والد کے بارے معلوم نہیں جبکہ والد انسان کے کتنا قریب ہوا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہا جا سکتا ہے کہ ایک کھلی کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصل حقیقت کیا ہے اس کو انسان سمجھ سکتا ہے صحیح کہا ہے ایک مغربی دانشور نے کہ دنیا کی تاریخ میں محمد اللہم صلی علیہ محمد ایک ایسی ذات ہیں جن کی زندگی جن کی پیدائش دن کی روشنی میں ہوئی ہے اور باقی ساری لوگوں کی پیدائش رات کی تاریخی میں ہے کیوں اس سے اشارہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر باب کھلا ہوا ہے دوسرا فائدہ روزے دار کے لیے اپنی بیوی کو بوسا دینا یا اس کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹنا جائز ہے اصل لحاظ سے جائز ہے جیسا کی یہ حدیث بتلا رہی ہے لیکن یہاں پر چند امور پیش نظر رکھنے ہوں گے چند امور پیش نظر رکھنے ہوں گے جس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے پہلا کام یہ ہے کہ یہ کام صرف جواز کا ہے یہ کام صرف جواز کا ہے نہ کی سنت اور لائے کے ثواب ہے لہذا اسے سمجھنا چاہیے اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اشارہ کیا کہ ہر وہ کام جو جائز ہو وہ سنت نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو ایک بطور انسان کے آپ نے کیا ہے وہ عمل ہمارے لیے سنت نہیں ہے اس پر عمل اگر کوئی محبت کے اور کی جذبے سے کرتا ہے تو الگ مسئلہ ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے اللہ یہ کی اس عمل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فضیلت بیان فرمائے یا اس کی ترغیب دیں تو یہ کام جواز کا ہے نہ کی سنت اور لائے کے ثواب کا دوسرا دوسری چیز اس سے متعلق یہ اسی صورت میں ہے جب روزے دار کو اپنے اوپر کنٹرول ہو کہ نہ تو انزال ہوگا اور نہ ہی وہ جمع میں واقع ہوگا نہ ہی انزال ہوگا اور نہ ہی وہ جمع میں واقع ہوگا یہ ضروری یہ ہے اور یہ چیز اس کی قیفیت لیے ہوتی ہے کہ ایک جوان اور ایک بوڑھا ایک جوان اور ایک بوڑھا یعنی جوان کو اس سے پرہید کرنا چاہیے بوڑھے لوگ اگر اس سے پرہید نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ چیز بھی نسبی ہے اور اس کی دلیل جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ حدیث ہے کی بلکہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں میں کہوں گا اللہمہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب الصحیحہ کی مجلد الاول اور شاید مجلد الرابع چوتھی جلد اسے اٹھا کر کے پڑھ لیں گے اللہمہ مرحوم نے اس سلطلے میں بڑی پتے اور اصول کی بات کہی ہے اسے پڑھ لینا چاہیے اللہمہ البانی رحمہ اللہ مصرد احمد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث نکل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور حالت روزہ میں بوسے کی اجازت چاہتا ہے تو آپ نے اجازت نہیں دی دوسرا آتا ہے تو آپ نے اس کی اجازت دے دی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جس کو اجازت نہیں دی وہ جوان تھا اور جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا جس کو اجازت نہیں دی وہ جوان تھا اور جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا تو گویا اس سلسلے میں فرق کیا جائے گا اور اس ناحیہ سے بھی فرق کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہی کیوں نہیں ہے اگر اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور اسے آدمی اپنے طور پر اچھی طریقے سے جان سکتا ہے اپنے حالات کے پیشے نظر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی عالم آپ کو فتوہ نہیں دے سکتا یہاں پر ہوگا استفتقالبک تو اپنے دل سے فتوہ پوچ ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوگا کہ ہاں بھائی وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا یا کنٹرول نہیں کر سکتا اگر کنٹرول کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہوگا اسی لئے جیسا کہ ہم نے کہا بعد حدیثوں میں اسے بڑھوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تیسرا فائدہ ساتھیوں وقت ضرورت ایسی باتوں کا ذکر ہو سکتا ہے جو معاشرے میں باعث عیب یا شرم سمجھی جاتی ہیں خصوصا جب اس کا معاملہ دین کا ہو تو اور یہی سے ان نادان اگر تھی دنیاوی لحاظ سے جج اور بڑے پڑھے لکھے ہیں ان نادانوں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ حدیث کے خجت نہ ہونے کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ ان میں جو ہے فحش باتیں بیان کی گئی ہیں حضرت عائشہ اپنے کسی خاص شاگرد کو جو ان کے محرم ہیں نہا کر کے دکھلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے نہایا کرتے تھے تو اصل کہنے کا مثلا یہ ہے کہ بسا اوقات مسلحت کے پیش نظر ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے لئے بعیث عیب ہیں عام حالات میں بعیث عیب ہیں لیکن جہاں پر شریعت کا مسئلہ ہو کسی شریعت مسئلے کے سمجھنے کا ہو وہاں پر اس کی وضاحت اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا جو تھا فائدہ اگر مباشرت سے انزال ہو یا بات چیز سے انزال ہو تو ایسا کرنا حرام ہوگا ایسا کرنا حرام ہوگا البتہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سلسلے میں بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے لیکن جو مہور کبیر بلکہ بعض علماء جیسے امام نے قدامہ رحمہ اللہ وغیرہ علماء وغیرہ نے اجمع نقل کیا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدھ کے دور میں جب یہ نیٹ وغیرہ کے دریئے سے اتنی آسانی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے دیر تک ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو ایسے لوگوں کو روزہ کی حالت میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور سخت پرہیز کرنا چاہیے کیوں یہ معاملہ عبادت کی حفاظت کا ہے اور جہاں تک میرا اپنا دل مطمئن ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیوں اس کی دلیل سب سے واضح یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے روزہ کے منافیت تین بنیادی چیزوں کو بیان فرمایا ہے کھانا پینا اور شہوت رانی جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ اپنے کھانے کو اپنے پینے کو اور اپنی شہوت کو میری وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ میرے لئے چھوڑ دے رہا ہے لہذا اس کا عجر میں دوں گا تو گویا یہ تین چینیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور روزے کے منافی ہیں اور جانتے ہیں انزال کا ہونا یہ شہوت کی تکمیل ہے اعلیٰ درجہ کی اقصہ درجہ کی شہوت ہے اقصہ درجہ کی شہوت ہے لہذا اصل یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں انزال ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا آخری فائدہ اس حدیث سے متعلق یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ مذی سے روزہ نہیں ٹوٹتا مذی جانتے ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے کہ شہوت کی ویئے سے جو سفید پانی انسان کی شرمگاہ سے آتا ہے اسے مذی کہا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا حالانکہ حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ اور بعد دوسرے فقہہ کا خیال ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ خود متاخرین فقہہ مالکیہ میں سے بہت سے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے ہم کیوں کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا اس لئے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہ اولاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسو کنار کی اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسو کنار کی اجازت دی ہے تو ظاہر بات ہے لا زمی نتیجہ یہ ہے کہ بوسو کنار سے مدی حارج ہوگی البتہ جمع اور انزال کی نفیقی ہے اس لئے کیا بیان فرمایا ماہی آئیشہ نے کہ وہ اپنی خواہش پر تمہارے مقان زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے لیکن مدی سے متعلق کنہی بیان فرمایا اور مدی ایک عام سی چیز ہے جو عام لوگوں کو پیش آ سکتی ہے اس کا ذکر نہ ہو نا اس بات کی دلیل ہے کہ حالت روزہ میں وہ چیز معفوع ان ہو ہے یہی سے ایک قائدہ سمجھ لیتے ہیں جو آخر میں بھی آئے گا کہ کسی بھی عبادت کسی بھی عبادت ہے اور حدیث میں کوئی اس کا حکم مذکور نہیں ہے تو وہ چیز معفوع ان ہو سمجھی جائے گی کیوں اس لیے کہ وہ عام لوگوں کو پیش آنے والی چیز ہے صحابہ کرام کو بھی وہ چیز پیش آئی ہوگی لیکن اس کا ذکر نہ ہو نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صورت میں کیا ہے جائد ہے اور مثال مذی ہے یہ وضو کے لیے اس کا حکم آیا ہے وارد ہے اس کا صاف کرنا ضروری ہے لیکن روزے سے متعلق نہیں آیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز وہاں پر جائد ہوگی اب چلتے ہیں اس کے بعد والی حدیث جو کم سے کم یہ مسئلہ میرے نزدیک مشکل ترین روزے کے مسائل میں ہے چودہ ہمی اور پندرہ ہمی اور سولہ ہمی یہ تین حدیث ہیں ایک ساتھ ہم ان کو لیتے ہیں پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ حالت احرام آپ نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے اور آپ نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے آگے دوسری حدیث ہے حضرت شداد ابن عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم بقی میں ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لائے جو رمضان میں پچھنے لگوائے رہا تھا اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا پچھنے لگانے والے سینگی یعنی پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روضہ ٹوٹ گیا اسے امام ترمیدی کے سوا پانچوں نے روایت کیا ہے پانچوں کا ذکر کئی بار آ چکا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور احمد ابن احمد نے ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے یعنی اس حدیث کو ان تینوں ایمہ نے صحیح قرار دیا ہے اور چوتھی تیسری حدیث ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلے روزے نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی نبی صلی اللہ سلم ان کے پاس سے گذرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد نبی نے روزے دار کے لیے سینگی لگوانے کی رخصت دی اور انس روزے کی حالت میں سینگی لگواتے تھے اسے دار قتنی نے روایت کیا اور قوی قرار دیا ہے یہ ساتھیوں تین حدیثیں ہیں پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے دوسری حدیث حضرت شداد ابن عوض ابن ثابت یہ بڑے مشہور اور بڑے پائے کے صحابی ہیں اللہ تباک رسول صلی اللہ سلم سے بہت سی حدیث کو نکل کیا ہے حضرت حسان عبد کے بھتیجے تھے اور ان کا انتقال پچہ حد تہ ہیری میں بتایا جاتا ہے اور دوسرے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں ان کا ذکر شاید پہلے آیا یا نہیں آیا معروف ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے شاگرد خاص ہیں دوسری چیز یہاں پر ایک بات اور میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ اس حدیث کے اندر اصل یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پچھنا لگوانے کا کیا حکم ہے سینگی لگوانے جسے یہاں پر حجامت کہتے ہیں حجامت کرانے حجامہ کا کیا حکم ہے یہ ان تین حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے پہلی حدیث میں اس کے جواد کا حکم ہے دوسری حدیث میں حالت روزہ میں اس سے روزے کے فاسد ہونے کا حکم ہے اور تیسری حدیث میں اس دوسری حدیث کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ ہے یہ تین حدیثیں ہیں اس سلسلے میں آپ لوگوں سے یہ بات جو کم سے کم میرے ندیق روزے کے جو مشکل ترین مسائل ہیں جس سلسلے میں کسی نتیجے پر پہنچنا مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کے لئے مشکل ہے وہ ان مسائل کے اندر یہ مسئلہ ہے البتہ میں نے جو کچھ اس سلسلے میں سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم نے حالت احرام میں آپ نے پچھنے لگوائے اور آپ نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے روزے کی حالت میں پچھنے لگوانے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اسے جائد قرار دیا آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس نے حالت احرام میں پچھنے لگوانے کا ذکر کیا ہے جو اس موضوع سے اگرچہ الگ ہے لیکن ایک مسئلہ ہے کے موقع پر ہے کہ اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ کے سر میں درد پیدا ہوا ساتھیوں اصل میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو پچھنا لگوانے کے عادی ہو جایا کرتے ہیں ان کے لئے بسا اوقات کچھ دنوں کے بعد پچھنا لگوانا ضروری ہوتا ہے اور اس قدر ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ لگوائیں تو ان کے لئے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے شاید یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتا اس لئے کہ آپ برابر پچھنا لگواتے اور پچھنا لگوانے کی آپ ترغی بھی فرماتے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے چین چیزوں میں رکھی ہے جس میں آپ نے ایک پچھنا لگوانے کا بھی ذکر فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بڑا درد ہوا اس لئے آپ نے یہ پچھنا لگوائیا اور صحیح بخاری ہی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے پچھنا لگوائی سر میں پچھنا لگوانے کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ کے بال کو کاٹنا ہوگا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں اگر حل کا مقصود نہیں ہے اگر تھوڑے سے کہیں کے بال بطور علاج کے کاٹنے بھی پڑ جائیں تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا مثال کے طور پر کشی شخص کو چوٹ لگ گئی سر میں یا اس کے قریب داڑھی میں یا اس کے قریب اب زخم پر پٹی وغیرہ کرنے کے لیے زخم کے علاج کے لیے کچھ بالوں کا وہاں سے چھیلنا یا کٹنا ضروری ہوگا تو اس سے اس کے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا حلط عبداللہ ابن ابباس نے یہی بیان فرمایا کہ حالت احرام میں پچھنے لگوائے اور سر میں پچھنے لگوائے جیسا کہ صحیح بخاری ابو دعوت کی روایت ہے اپنے سر میں حضرت الویدہ کے موقع پر آپ پچھنے لگوائے تھے اب دوسری حدیث شداد ابن عوض کی ہے کہ اللہ کے رسول نے بقی میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جو رمضان میں پچھنے لگوا رہا تھا اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ پچھنہ لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روضہ ٹوٹ گیا یہ ایک بڑا عام حکم آپ نے بیان فرما اور یہ ٹوٹ گیا یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے حتی کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ تقریبا اٹھارہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جن میں سے بہت سے صحابہ کی حدیث صحیح سنت سے ثابت ہے اللہ میں البانی رحمہ اللہ نے اروا الغلیل کے اندر ہمارے خیال سے پانچ صحابہ کی حدیث نقل کی ہیں جن کی حدیث بسند صحیح وارد ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پچھنا لگانے اور پچھنا لگوانے والے دونوں کا روضہ فاسد ہو گیا یہ بات میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میرے ندر مشکل کیوں ہے حالانکہ صحیح بخاری کی روایت کو ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے حالت روضہ میں پچھنا لگوائیا لیکن ایک ایسی حدیث جو اس کے خلاف اور آپ کی قولی حدیث ہو اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں متعدد صحاب اکرام متعدد صحاب اکرام حضرت ثوبان ہیں شداد ابن عوض ہیں حضرت ابو سعید خدری ہیں ان تمام لوگوں کا آپ سے یہ نقل کرنا کہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ روضے کی حالت میں پچھنا لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روضہ فاسد ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مسئلے کے طور پر بڑی اہمیت رکھتی ہے اگر یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ بات میں اس لئے ذکر کر دے رہا ہوں کہ جہاں صحیح بخاری اور بخاری کے علاوہ دوسری حدیثوں میں تعارض ہوتا ہے تو وہاں صحیح بخاری کے حدیث کو ترجیح حاصل ہے مجھے اس سے انکار نہیں ہے اس سے بعد جو تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے خاص حضرت انس مالک بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روزے دار کے لئے سینگی لگوانا اس طرح مکروح ہوا یہاں پر دو باتیں میں ذکر کر دوں مکروح ہوا یہ ترجمہ اگر نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا کیوں اس لئے کی شرعی اعتبار سے یعنی حدیثوں کے اندر یا قرآن میں جو لفظے مکروح ذکر ہے وہ اس مکروح سے الگ ہے جو مکروح ہماری آپ کی اس طرح میں آج پایا جاتا یعنی واجب کے مقابل میں یعنی جو واجب نہیں اس کے درمیان کا ایک مرحل ہے کہ اسے انسان کا ارتکاب کرنا نہیں چاہیے تو یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے یہاں پر اپنے معنی میں ہے منع کے جیسے کہ قرآن حدیث میں ہے یہ تمام چیزیں جس میں زنہ ہے یتیم کا مال کھانا ہے اور اسے نہ کسی کا قتل کرنا ہے بگیر سوچے سمجھے کچھ بات کہنی ہے حالانکہ یہ سارے کبار کبیرہ گناہ ہیں ان سے مطالق اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ مکروحہ ایسے ہی ان میں کہا قیل وقال وقثرتی سوال یعنی اس قسم کی چیزیں ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر ترجمہ میرے سمجھ کے لحاظ ترجمہ زیادہ بہتر ہوتا دوسری بات یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بسا اوقات بعض بڑوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اس حدیث کو مرحوم اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے ان کی کوششیاں قبول فرمائے حافظ زبیر علی زی رحم اللہ انہوں نے اپنے فتاوہ میں نکل کیا ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عنی مالک بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے سینگی لگوانا مکرو اس وقت جانا گویا یہاں پر کوریحت کو انہوں نے کراہتو پڑھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ مرحوم حافظ صاحب مرحوم کا نہیں ہوگا انہوں نے عربی نکل کی اور ترجمہ ان کے شاگرد نے نکل کیا ہوگا تو جس کے پاس وہ کتاب ہو ان کی کتاب فتاوہ علمی تیسی جلد وہاں سے اس کی تصحیح کر سکتا ہے سینگی لگوانا اس وقت مکرو ہوا کی حضرت جعفر ابن ابی طالب نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گدرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا جس نے پچھنا لگوائی اس کا بھی اور جس نے پچھنا نہیں لگوائی اس کا بھی اصل میں ساتھی یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دیں پچھنا لگوانے کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ کمزوری لاحق ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اگر ایسا کرا لے تو اس کو چکر بھی آتا ہے اس لئے آج جیسے پچھنا لگواتے ہیں تو فورا اسے کوئی اہم چیز کھانے اور پینے کے لئے فاصلے کے بات کہتے ہیں تاکہ وہ قوت واپس آ جائے تو چونکہ اس کی وجہ سے بڑی کمزوری لاحق ہو جائے گی اور انسان کے لئے یہ نہیں ہے کہ جان بوچھ کر کہ کوئی ایسے کمزوری اختیار کرے تو اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا اور جو پچھنا لگا رہا ہے وہ روضہ کیوں ٹوٹے گا اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ یہ تابدی مسئلہ ہے کیوں ٹوٹے گا اللہ اس کی حکمت بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے بعض علماء نے اس کی حکمت یہ رکھی ہے کہ اس دمانے میں چونکہ خون کو سینگی لگا کر موہ سے چوسا جاتا تھا پہلے فاسد جو ہوتا تھا وہ زخم لگاتا تھا پھر اس کے بعد وہ سینگی رکھتا تھا اور اس کے موہ میں زور سے وہ کھیتا تھا کہ اندر جو ہوا وہ باہر چلی آئے پھر اسے چھوڑتا تھا تو خون آ کر اس میں جمع ہوتا تھا جب خون بھر جایا کرتا تو اپنے آپ اس سینگی گر جایا کرتی تھی تو اس سے امکان ہوتا تھا کہ موہ میں بھی چلا جائے گا اس لیے بعض علمانے جیسے معاملہ تیمیر رحمہ اللہ ہے اس کی علت بیان کی تھی بیان کی ہے لیکن اللہ اس بہتر جانتا ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ گویا پہلے تو تھا پھر اللہ کے رسول نے سینگی لگوانے سے منع فرما دیا اب ہم اس حدیث سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں پہلی بات یہ ہے ساتھیوں کی دیکھئے جیسا کہ ہم نے کہا سینگی لگوانے سے یہ حدیث متواتر ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حجامت اللہ امام خزیمہ اور دیگر محدثین کا یہی مسئلہ کہے صحابے اکرام میں حضرت علی حضرت عائشہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول نکل کیا جاتا ہے اب ان کی سندیں صحیح ہیں یا نہیں صحابہ کے جو آثار ہیں واللہ عالم البتہ لوگوں نے حجامہ سے پشنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوڑتا ان کا استدلال پہلی حدیث آج کی جو ہے اور تیسری حدیث ہے پہلی حدیث اور تیسری حدیث ہے تو جو علماء جواز کے قائل ہیں اب سوال یہ ہے کہ وہ حضرت شداد ابن عوض کی حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ حدیث رد کر دی جائے جو متواتر کے درجے کو پہنچتی ہو یہ معاملہ آسان نہیں ہے تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے یہ حدیث منسوخ ہے جیسا کی حضرت انفس مالک رضی اللہ کی جو تیسری حدیث ہے اس سے پتا چل رہا ہے یہ حدیث منسوخ ہے جیسا کی یہ بات ظاہر ہے اور حضرت ابو موسی عاشری اور دوسرے صحابہ وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ رخص رسول اللہ کے رسول علیہ نے اس کی اجازت دی رخصت دی ہے دوسری وجہ یہ ہے جو علماء جو جائز قرار دیتے ہیں اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حکم موجوبی نہیں ہے بلکہ احتیاطی ہے یعنی سینگی لگوانے والا اور سینگی لگانے والے کا روضہ ٹوٹ گیا یہ کیا ہے بطور احتیاط کے ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوگی کمزوری لاحق ہونے کی انسان کے اوپر چکر آنا شروع ہوگا سہت خطرہ ہوگا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کھانے پر تو جو چیز کیا ہے مجبوری کی ہو جس کی وجہ سے نقصان ہو ضرر ہو اور روضے کیا خطرہ لاحق ہو وہ چیز اس سے منع کیا جائے گا جیسا کہ سنن ابو دعود میں حضرت شاید ابو موسیٰ کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے سوم وصال سے منع فرمایا اور اپنے صحابہ پر اسے حرام نہیں قرار دیا یہ صحابی کا قول ہے اور ایک صحابی کا قول ہے یہ بھی سنن ابو دعود میں ہے اور صحیح بخارم بھی حضرت انس مالک سے ایسے ہی تقریبا مروی ہے کہ ہم روضے کی حالت میں حجامت کو نہیں چھوڑتے تھے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ہمیں مشقت لاہق نہ ہو اور تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خاص ہے اس شخص کے لیے جو پشنا لگوا رہا تھا یعنی ان دونوں کے لیے خاص تھا یہ حکم عام نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے یہ بات قابل قبول نہیں ہے چوتھی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ یہاں پر حاجم اور محجوم سے مراد غیبت کرنا ہے حالانکہ یہ بات بھی کوئی خاص قابل قبول نہیں ہے امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایسے عمل سے افطار ہو سکتا ہے یعنی افطار کے قریب پہنچ سکتے ہیں مثال کے طور پر جو حجامت کر رہا ہے تو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کھون اس کے موں میں داخل ہو جائے زور تھے کیچے تو اور جو حجامت کروا رہا ہے اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس کو کمزوری لاحق ہو جائے جس کی ویسے روضہ افطار کرنا پڑے تو یہ متعدد جواب لوگوں نے دیا ہے جس میں سے کسی کے اوپر تقریباً دل مطمئن نہیں ہوتا ویسے آپ لوگوں کو اس بارے میں اختیار ہے اور خاص طور پر ہمارے ساتھ شیخ بدعوزمہ صاحب بھی موجود ہیں وہ اچھی طریقے سے اس مسئلے کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے ہم جو کہتے ہیں کہ ظاہری حدیث افطار پر دلالت کرتی ہے جو متواتر حدیث ہے حضرت شداد ابن عوز کی حضرت ثوبان کی حضرت انیس ابن مالک کی دوسری جو حدیث ہیں وہ کس پر دلالت افطار پر دلالت کرتی ہیں لہذا احتیاط اسی میں ہے کی اسی پہلو کو سامنے رکھا جائے کیوں اس لیے کی انسان اپنی عبادت میں ایک ایسے مسئلے کے اندر جہاں پر دلائل دونوں طرف قوی ہوں اور کسی چیز کے اندر کوئی رجحان کا کوئی بڑا پہلو نہ ہو اس لیے کہ بسا اوقات یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامت کروانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے حالت روضہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناجائز ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمزوری لاحق نہ ہو وہ آپ کے ساتھ خاص تھا اور دوسروں کے کمزوری لاحق ہو سکتے ہیں لئے آپ نے امت کو یہ حکم دیا ہے تو درائل دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں لہذا اس بارے میں احتیاط کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے پانچوہ فائدہ ساتھی اور اس حدیث سے یہ ہے کہ اسی حکم میں کھون دینا بھی داخل ہے اسی حکم میں کس کے حجامت کے اس لئے کہ جس طریقے سے پچھنا لگوانے یا حجامت کروانے میں کھون بہت زیادہ نکل جایا کرتا ہے ایسے ہی اگر کھون انسان دیتا ہے تو اس میں بھی کھون زیادہ نکلتا ہے اور یہ چیز مشاہدے میں ہے کوئی آدمی کھون دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر فوراً ہوتا ہے بسا اوقات انسان وہ چل نہیں پاتا بسا اوقات اس کے اوپر گرمی سے چڑھ جاتی ہے گشی تاری ہوتی ہے تو جو حکم اس کا ہے وہی حکم ہے اس کا بھی ہوگا چھتھا فائدہ اور یہ بکثرت سوال ہوا کرتا ہے زخم لگنے سے جو خون نکلتا ہے چوٹ لگنے سے جو خون نکلتا ہے دانت وغیرہ اکھڑوانے سے جو خون نکلتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں کسی آدمی کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کی وجہ سے اس قدر خون نکل جائے کہ اس کی حالت دگرگو ہونے لگے تو اس کو تو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے اور عام حالات میں اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کیوں اس لیے اس لیے قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول کے دمانے میں ظاہر بات ہے چوٹ لگنا ذخم آنا فوڑے فنسی ہونا یہ ایک عام مسئلہ تھا اس بارے میں آپ کی طرف سے کوئی حکم نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز روزے کی حالت میں اگر ایسا ہوتا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا آخری بات اس سلسلے میں جو آخری حدیث سے متعلق ہے حضرت انسی مالک رضی اللہ تعالی انہو کی ہمارے بعض ساتھیوں کو یہ شباہ ہو سکتا ہے کہ حدیث تو بلکل سریح ہے اور امام دار قطنی نے اسے قوی بھی قرار دیا ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے اس کے لیے رخصت دے دی ہے ٹھیک ہے صحیح قرار دیا ہے لیکن اگر اس حدیث کی سند کی طرف جایا جائے تو اس حدیث کی سند میں بعد ایسے رواد ہیں جو اگرچہ ثقہ ہیں لیکن اتنا قابل اعتماد نہیں ہے کہ ان کی حدیث کے اوپر مستقل اگر صرف اکیلی تنہا حدیث ہے تو اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے اسی لئے حافظ نے حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو فتح الباری میں جب نکل کیا ہے تو کہا ہے کہ اس کا معنی منکر ہے معنی کے لحاظ سے منکر ہے سند کے لحاظ سے اگر جی صحیح ہے خصوصا اس میں خالد القطوانی خالد بن مخلد القطوانی ہیں جن کے اوپر شیعہ ہونے کا حکم ہے اور ان کے حافظے سے متعلق بھی علماء نے گفتگو کی ہے جیسا کہ امام ابن عبد الحادی رحمہ اللہ جو امام ابن تیمیہ کے خاص شاگردوں میں ہیں انہوں نے ایک لمبی بحث کہ اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے محمد آج کی مجلس میں یہیں پر رکھتے ہیں پھر اس کے بعد انشاء اللہ ہماری آپ کے اس کتاب جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں اس کی چودہ ہمی یا سترہ ہمی حدیث کے اگلی مجلس کے اندر ہم آپ رکھیں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات صدق جاریہ بن جائے وارساب پر اسلام مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 5089 59707 وارساب سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں 00966 5026 27 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.islamidعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ